شاہ عبداللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے پاکستانی عربابی اختیار جو ہے نا وہ تقریباً سارے کے سارے کرپشن کے اندر ملوث ہیں ہاں تو دنیا اس کے خلاف بولے بلکل بولے کیونکہ اتنی مہنگائی ہوگئے عوام کیا کرے ہر طرف انسان غریب آدمی مر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے زرداری صاحب کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے کوئی بھی ہاں جی بلکل ٹھیک ہے جو سعودی شاہ نے کہا ہے بھئی کیا کر رہے ہیں کچھ عوام کے لیے نہیں نہیں کیا آپ یہ بتائیں کیا 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 نہیں نہیں جو عوام کو دو وقت روٹی ملے رہی وہ بھی چھین لیا بچوں کو بھوٹ چھین لیا اور کیا کریں زرداری صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو کہ شاہ عبداللہ صاحب کو کمیٹس دی ہیں میرا خیال ہے وہ فیکٹ ہے زرداری صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ سارے دنیا کو پتا ہے میں بھی بلکل وہ سعودیہ والوں کی سپورٹ میں ہوں کہ وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن یہ بھی مسلمان ہی ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے میرے خیال میں تو یہ بات ہماری عوام سبھی یہی کہتی ہے یہ بات غلط ہے یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے کہ اس جیسا آدمی ہمارا صدر بن گیا اور اب پاکستانی سارے کہہ رہے ہیں اگر باہر سے بھی کسی نے کہہ دیا تو میرا خیال ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے ہمارے عمال کا نتیجہ ہے کہ ایسا شخص ہمارا سربراہ ہے یہ تو عوام کے تاثرات تھے لیکن ہم بات کریں کہ ہمارے کے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں لیفٹین جنرل ریٹائر حامید نواز جو سابق وزیر داخلہ ہیں اور ان کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب ہے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں اور ریاض کھوکر صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا پنڈ بگوال اسلامباد کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے حامید نواز صاحب آپ نے تاثرات سنے عوام کے اور آپ نے کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کو دکھائیں جو ویکی لیکس میں آیا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ جو تاثر اب ابر رہا ہے جو تین سوالات کی بات کیا آپ سے میں سپیسیفک بات کروں گا نیکل انسٹالیشن کے بارے میں کیا پاکستان پر ہمیشہ دباؤ رہا ہے آپ کے دور میں بھی یہ دباؤ تھا اب سار تینکیو یہ دباؤ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ جو اس کے بارے میں ویکی لیکس میں کہا گیا ہے شاید یہ تھوڑی پرانی بات ہے چار قسم کے خدشات ہمارے نیوکلیوٹ پروگرام کے بارے میں مغرب میں پائے جاتے ہیں ایک تو یہی ہے کہ انریچٹ یورینیم اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو شاید وہ اس کی مدد سے وہ اپنا کوئی بام کھڑا کر دے لیکن پاکستان نے جتنے ٹائم لیا ہے اور جس قسم کی فسیلیٹی کریٹ کر کے اس ہتھیار کو حاصل کیا ہے ایران جس طریقے سے ابھی لگا ہوا ہے تو یہ تقریباً ناممکن ہے کہ الکایدہ یا طالبان جیسے آگنائزیشن کوئی اس کام میں پڑھ کے کامیاب ہو جائے تو یہ تو بہت بودھا سا ایک قسم کا شک ہے اس پہ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی انسٹیلیشن کی سیکیورٹی کے بارے میں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو سیکیورٹی بہت اچھی ہے کوئی ایسا اعتمال نہیں ہے کہ اس قسم کی پیلیٹیشن ہو جائے پھر کس طرح کی رپورٹس یہاں سے جاتی کی ہو جاتی ہیں میں وہ سوال پہ بھی میں آ جاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بام ایکسپلوڈیبل شکل میں ہتھیار کی شکل میں کسی ریک پہ رکھا ہوا نہیں ہوتا اس کو تو ایک خاص وقت میں خاص جگہ سے مختلف پارٹس اس کے جوڑ کے اس کو ایکسپلوڈیبل بنایا جاتا ہے یہ ہتھیار کی شکل دی جاتی ہے اس لیے اگر کوئی اس کا پرزہ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دائیں بائیں ہو جائے تو اس سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہو سکتی لیکن اس کا بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی سیکیورٹی ہے یہ ناممکن ہے تیسرا ان کا خیال ہے کہ یہ جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اگر پاکستان میں پاپلر ہو کے اقتدار میں آ جاتی ہیں اور ان کی سمتی ہے آل قائدہ یا طالبان سے ہو جائے تو یہ ایک ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ ان روڈز بنا لیں اور چو تھا وہ جو تھا جب ایسے اٹھان تھی شروع شروع میں طالبان کی کہ جی سوات سے چل پڑے ہیں اور ابھی یہ تربیلہ ڈیم میں پہنچ گئے ہیں اور مرگلہ کی پھاڑیوں میں تو یہ ملیٹیرلی اگر یہ اوورویلم کر لیں پاکستان کو تو نیچرلی اگر پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو سارے یہ تیارنٹی ہو جائیں گے تو یہ چاروں قسم کے خدشات جو ہیں ان میں وزن کوئی نہیں ہے خدشات ہیں اور ان میں وزن کوئی نہیں ہے آپ کی طرف آئیں گے ریاض کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ویکی لیکس کی انکشافات ہوئے ہیں کیا ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ ایران کے بارے میں اور یہ ایک عرب اور نون عرب جو مسلم ورلڈ ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک کوشش ہے اور آپ کے خیال میں کیا یہ بات درست ہے اور ایران اور سعودی عرب کی ایران کے خلاف سعودی عرب اور اسرائیل کی پالیسی ایک ہو گئی ہے دیکھئے جہاں تک ایران کا تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ایران کے خلاف بڑا سخت ایک مہم چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو نیوکلئر پروگرام سے روکا جائے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایران کے ہمسائے ملک اور خاص کر کے گلف میں جو ملک ہیں ان کو بڑی تفشیش ہے اس معاملے سے کہ اگر ایران نیوکلئر ہو گیا تو ان کی سیکیورٹی وغیرہ کا کیا ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سعودی عربیہ کا کوئی گڑجور ہے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مگر اوجیکٹیو ان کا بھی یہی ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار نہیں آنے چاہیے تو اس پوائنٹ آو ڈیو سے تو ٹھیک ہے نہ امریکہ چاہتا ہے نہ ویسٹ چاہتا ہے نہ مجلیز کے کوئی ملک چاہتے ہیں نہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار آئیں اور دیکھئے یہ انکشاف تو اب ہوا ہے مگر یہ پہلے بھی بات چلی ہے اس کے اوپر کافی سپیکولیشن ہو چکی تھی اور سعودی عربیہ کی حکومت نے اس چیز کو ڈینائے کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو آہ اوور فلائے کرنے کی اجازت دی ہے ٹو بوم ایران وہ تو خیر ڈینائے ہو گیا بٹ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ خود اس چیز کو بڑا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں وہ میرا خال ہے یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ایران اور عرب ممالک میں کوئی ٹینشن پیدا ہو تو آپ نے سنا ہوگا ان کا جو رییکشن تھا انہوں نے کہا کہ یہ سب ربش ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ نہائید اچھے ہیں اس میں یقیناً اس میں اب پیجیدگیاں تو پیدا ہوں گی مگر میں سمجھتا ہوں کہ کس قسم کی پیجیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے یہ ایران کو اٹیک کیا جاتا ہے ریاستب کس قسم کی پیجیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں رائیل کرتا ہے یا مل کے کرتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ سارے خطے میں آگ لگ جائے گی اور وہ یہ سنبھالی نہیں جائے گی ان سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملٹری آپشن ہے وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاری جتنی کے ٹاکس وارا کی کوشش میں ہیں ریاستب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ خطے میں خطے میں آگ لگ جائے گی اگر یہ ملٹری آپشن استعمال ہوا عرفان صاحب بات یہ ہے کہ شاہ عبداللہ کی پورے مسلم ورلڈ میں بڑی عزت ہے پاکستان میں بھی ہے اب ان کے حوالے سے ان ڈاکیومنٹس میں دو باتیں آئیں ہیں ایک تو ایران پر حملے کی اور دوسرا پاکستان کے صدر آصف علی زردارے کی کے بارے میں تو پہل آپ کے خیال میں یہ کیا ایک سعودی عرب کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کا امیج ایک پوری دنیا میں جو پوری مسلم دنیا میں جو ہے لیڈر کا اس کو نقصان تو پہنچے گا دیکھیں اب سار میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے اور اس میں جو نقصان پہنچنے کا اشارہ دیا ہے یہی شاید اس کا مقصد ہے سارے کھیل کا کیونکہ بنیادی طور پر ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کے خیال میں یہ کھیل ہے سارا جیہ ویکی لیکس کا جو معاملہ ہے یہ ساری کی ساری جو اڑھائی لاکھ کے قریب دستاویزات وہ کہتے ہیں اور میرا خیال اڑھائی تین سو کے قریب ابھی سامنے آئی ہیں باقی بھی آئیں گی تو پتہ نہیں ان میں کیا کیا فتنے ہوں گے ایک چیز تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری جو دستاویزات آئی ہیں یہ مبینہ طور پر امریکیوں کی سوچ ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یعنی اگر شاہ عبداللہ سے کوئی بات منصوب کی گئی ہے تو وہ بھی امریکہ ہمیں بتا رہا ہے اگر ابو زابی کے کسی حکمران سے کوئی بات منصوب کی گئی ہے تو وہ بھی امریکہ کے توسط سے ہم تک آ رہی ہے یہ وہ رپورٹس ہیں جو وہاں کے سفارت خانے اپنے ملک کو یعنی واشنگٹن کو بھیجتے ہیں کہ جناب آج شاہ عبداللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بات کہی یا فلان سے ہوئی ہے انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بات کی آپ تو ان کی اتھانٹی سٹی جو ہے اتھانٹی سٹی تو ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایک سفیر جو کہیں بیٹھا ہوا ہے وہ جھوٹی رپورٹ تو نہیں دے گا کم اپنے ملک کو تو نہیں دے گا لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ سفارتکاری میں ریاض کھوکر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے جب ایک سفیر یا کوئی بھی سفارتکار کسی سربراہ مملکت سے ملتا ہے یا کسی بھی ذمہ دار ریاستی عددار سے ملتا ہے تو ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ اعتماد کے ایک رشتے پر مبنی ہوتی ہے اور اعتماد کے اس رشتے کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کو انفارم کار بھی رہے ہیں ممکن ہے یہ آپ کی ذمہ داری میں داخل تو پھر اس دستاویز کا تحفظ ہونا چاہیے کیوں ایسا ہوا کہ اڑھائی لاکھ کے قریب دستاویزات جو ہیں وہ سرعام ریڈیوں پر بک رہی ہیں اور اس میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو ملوث کر دیا گیا ہے ایران بھی اس میں آ گیا پاکستان بھی اس میں آ گیا لیبیا بھی اس میں آ گیا اور سعودی عرب خاص طور پر آ گیا پورے عالم اسلام کو آپ نے کہا اس میں ملوث کر دیا گیا ہے وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد ہم اسی پوائنٹ سے دوبارہ بات شروع کریں گے اور پوچھیں گے جنرل حامد نواز صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم ورلڈ ہی ہر سازش کا نشانہ کیوں بنتا ہے ہمارے ساتھ میں